ہلو ایبی بڈی ویلکم ٹو ڈیوائن لیگ گائیڈ ڈبل سیوڈ ڈبل سیوڈ ڈبل سیوڈ ہیر آئی کم ویڈ دی میسیج آف تی دی تو لیٹس سی کہ آج کا میسیج کس کے لیے ہے کس انرجی میں ہے کس طرح کا ہے یہ ایک شورٹ ویڈیو ہوگی اگر آپ نے مارننگ میں دیکھی تو آپ کے لیے ایک گائیڈنس ہے اور اگر آپ نے اینڈ آف تی دیکھی تو یہ آپ کے لیے دی ریفلیکشن ہوگا میسیج وہی لیجیگا جو لگے آپ کو اپنی سیچویشن سے میچ کرتا ہوا ٹیرو میں یہ میسیجز آئے ہیں سب آپ نے اپنے اوپر امپوز نہیں کرنے اور ان کی بیسس پر کوئی فائنل دیسیجن نہیں بنانا بہارال یہ میسیج آف تی دے ہے تو کہیں نہ کہیں آپ سے ضرور ریزنیٹ کرے گا اور اگر اس میں سے کوئی بھی بات آپ سے میچ نہیں کرتی تو it's all okay because ہر ریڈنگ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی ہے so without any further delay let's see کہ آج کا میسیج آف دے کیا ہے what is the message of the day six of pentacles taurus vargo capricorn and knight of pentacles taurus vargo capricorn the empress taurus equatorius sorry taurus actually مجھے لگے یہ star card bottom of the deck ten of cups with the hierophant judgment and two of pentacles and jenab five of wands all right hmm صحیح آپ آج just a second i think i think on top of the deck on top of the deck you've been on top of the deck چکر میں اس کیلکٹر کو سیٹ کرنے میں جو پرابلمز آپ کو آئیں آپ کافی ہرٹ ہوئے ہیں اور کبھی بھی جب آپ ہرٹ ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی کوئی ڈیلیبریٹ غلطی ہوگی یا آپ نے کسی کا ادھار کھایا بیٹھا ہوگا یا آپ نے کوئی کسی کا ایسا دل دکھایا ہوگا کہ جس کے مد میں جو ہے وہ آپ کا ہونی گردے لیکن آپ نے جب کبھی بھی آپ ہرٹ ہوئے ہیں تو یا تو وہ ہوم پولٹیکس کا شکار ہوئے ہیں دوسروں کے مسائل کی وجہ سے ہوئے ہیں دوسروں کے اپنی زندگیوں کے معاملات اتنے گڑھ بڑھ ہیں کہ انہوں نے نزلہ آپ پکیا اور آپ ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں جگل کرتے رہے ہیں کہ پھر آپ اگر ایک پراپر زندگی ایک ڈسسپلین زندگی ایک کیریکٹر اورینٹیڈ بیلڈڈ زندگی کو گزار رہے تو کیا ہو رہے ہیں اس پورے پروسس میں جب کبھی بھی آپ ہرٹ ہوئے تکلیف میں آئے لوگوں نے چھوڑ دیا اپنوں نے چھوڑ دیا ٹرسٹ وردی لوگوں نے آپ کا ٹرسٹ ٹوڑا یہ تمام چیزیں ہوئیں تو ڈیوائن نے آپ کو بہت ساتھ دیا ہے اگر آپ آج یہ کہیں کہ نہیں آپ ایک وکٹم پرسنالیٹی ہیں آپ کو ہمیشہ ونریبل سمجھ کر جو آپ کے ساتھ نقصان ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو ایسا کسی حد تک حالات کے پوائنٹ آف یو سے تو ہوا ضرور ہے لیکن آپ کو ڈیوائن نے بہت کچھ ان ریٹرن دیا ہے آپ کی لائف ہمیشہ سے جب زیرو سے سٹارٹ ہوتی تھی رینیویل آتا تھا تو آپ ایک بہت بہترین طریقے سے ایک بہت سپیرچالیٹی پوائنٹ آف یو سے بہت اپ گریڈ ہوئے ہیں اور آپ کا کلچرل نورم آپ کا بلیف سسٹم باقی لوگوں سے بہت ڈیفرنس ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بھی بہت زیادہ دی ہے رتبہ بھی بہت زیادہ دیا لیکن آپ ایک ایموشنل پرسن نظر آ رہے ہیں اس پوری بیک گراؤنڈ کو ریٹ کرنے کا مقصد آپ کی اوورال انرجی کو ایکسپلین کرنا اس لیے تھا کہ فیملی جو ہے نا وہ آپ کے لئے کی ورڈ ہے فیملی is everything for you آپ فیملی اورینٹڈ ہیں فیملی میں آنا چاہتے ہیں فیملی بنانا چاہتے ہیں فیملی میں رہنا چاہتے ہیں فیملی کے لئے ہی آپ سب کچھ کرتے ہیں اور شاید آپ نے اب تک جتنا کچھ بھی سہا ہے وہ صرف اور صرف فیملی کے لئے ہے and you think کہ آپ کے ساتھ جو بھی associated ہے وہ آپ کی فیملی ہے وہ siblings ہوں colleagues ہوں family friends ہوں friends ہوں strangers اس طرح کے زنس کے ساتھ صرف آپ کی سلام دعا ہی کیوں نہ ہوتی ہے ان کو بھی آپ فیملی سمجھتے just because you are a very family oriented person تو آج کی اوورال انرجی میں family is the word family is the key word آپ commitment چاہتے ہیں آپ settlement چاہتے ہیں آپ family stability چاہتے ہیں آپ رشتے میں بھروسہ چاہتے ہیں محبت چاہتے ہیں warmth چاہتے ہیں یہ آپ کی اوورال انرجی میں نظر آ رہا ہے now looking at the messages of the day اگر میں یہاں پر دیکھوں تو آج آپ charity کریں تو زیادہ better ہوگا میں آپ کو advice کرتی ہوں کہ آپ سب کا نکالیں اپنا ٹھیک ہے اور تھوڑا سا mean ہو جائے یہ پوری جو میں نے آپ کو reading پڑھی ہے وہ اس لئے پڑھی ہے because اب آپ کی no regardless آپ کی کیا age ہو اس وقت لیکن سبق لے لیں تو زیادہ بہتر ہے اور سبق وہ لے لیں کہ جو اپنا حق سمجھنے لگے نا کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے لئے کر رہا ہے یا کر رہی ہے یہ ہمارا ہی حق ہے تو ذرا ایک shake up wake up call ان کو دی جائے کہ اب ذرا اپنے بلبوتے بے بی کچھ کرو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بہت generosity سے بہت کچھ چاہے وہ جذبات ہو آپ کا اپنا وجود ہو یا آپ کے finances ہو آپ بڑے اندھوں کی طرح بہت generous ہو کر تمام چیزوں کو بانٹتے ہیں لیکن آپ کی اپنی زندگی میں equal balance نہیں ہے آپ اگر دیکھیں تو یہ تین pentacles اس person کے پاس ہیں جبکہ یہ full sufficient ہے ہوتے یہ جو ایک pentacle اس کی طرف ہے یہ اس کا contribution ہو نا چاہیے تو میں اگر بہت آسانی سے آپ کا message of the day پڑھوں selfish ہو جائیں impress ہو نا لوگوں کی growth کا سوچ نا لوگوں کو nurture کرنے کا سوچ نا آپ ہر کسی کی ماں یا ہر کسی کا باپ نہیں بن کسی کے لئے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو خود سے آگے بڑھ کے مت کریں اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ مستحق ہے go ahead لیکن کچھ لوگ رونا دادر ہوتے اور ان کو ضرورت نہیں ہوتی آپ کے ساتھ مسئلہ یہ کہ آپ کے رونے میں آجاتے ہیں میں یہ دیکھ سکتی ہوں کہ آپ کو منانے کے لئے یا آپ کے ساتھ جڑے رہنے کے لئے آپ کی طرف کوئی پرسن آئے گا آج اور شاید آپ بھاپ سکتے ہیں کہ میں کس کی طرف آپ کے لئے اشارہ کر رہی ہوں بس آپ میں مین ہو جانا ہے آپ کا وقت ہے آپ کی ویلتھ ہے آپ کی ہیلتھ ہے آپ کا ٹائم ہے آپ کی اٹینشن ہے جس کو چاہیے ہے آپ کی ویلیو سمجھ کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ مجھے تمہارے وجود سے اس ایلیمنٹ کی ضرورت ہے اور وہ تمام ایلیمنٹ میں سے کوئی سا بھی ایک ہو سکتا ہے ویلتھ ہیلتھ پیسہ اٹینشن توجہ محبت کچھ بھی تو کمیٹمنٹ دینے کے لئے آپ ہمیشہ تیار ہیں جب آپ سٹرینجرز کو اپنی فیملی بنا لیتے ہوں گے یہ آپ اچھی طریقے سے پتا ہوگا تو آج کے میسج آف دی میں اپنے پینٹے کاؤس کو آنکھ سپکا کریں اپنی انرجی کو پروٹیکٹ کریں کیا آفر آتی ہے آپ کی طرف آج دیکھیں آپ کے کی ہے تو صحیح ہے اگر کوئی آپ سے آپ کو کچھ آفر کر دوبارہ آپ سے ان ریٹرن کچھ لینا چاہے I must say learn to say no ٹھیک ہے یہ آپ کا میسج آف دی دے یہاں سے ہو گیا اب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کیا influence آرہا ہے کچھ دنوں پہلے میں نے angel cards کا لکھا تھا میں ایک دو دن میں ان کو بھی use کروں گی آج یہ deck نکال آیا ہے تو میں اسی سے لے لیتی ہوں listen to friends یہ تھوڑے دنوں پہلے بھی آیا تھا اگر ابھی تک 11 days کی بات تھی اگر ابھی تک 11 days پورے نہیں ہوئے تو 11 days add کر لیں ابھی تک دوستوں سے بات چیت نہیں ہوئی ہے تو کر لی جی اور maybe a friend is in need is a friend indeed والی بات آگئی ہے دوستوں کی سنیں ٹھیک ہے number 11 ہے 11 آگست کو کچھ ہو سکتا ہے کسی پرانے دوست سے آپ کا meet up ہو سکتا ہے کسی دوست سے بات چیت کر کے آپ تھوڑے سے light up ہو سکتے ہیں کوئی دوست آپ سے بہت ساری بات کر کے اپنے آپ کو easy اور heal feel کرے گا تو دوستوں سے بات آپ کو سکتا آپ دوست دوست اپنے اپنے اور اس کارڈ سے ہی بات کلیر ہوتی ہے آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس لین دین کے معاملے میں چاہے پیسے کہو یا توجہ کہو احساس کہو یا خیال کہو محبت کہو یا نفرت کہو اس میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو انڈے بچے دے کر گھونسلہ لے کر آپ کے کندھوں پہ بیٹھ گئے ہیں آپ نے ان کی انرجی کو کلیر کرنا ہے اپنی زندگی سے ان نیگٹی کو نکال نا ہے جتنا جتنا آپ راستہ ساف کرتے چلے جائیں گے لوگوں کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے ان کو دھکا دے کر بولیں گے اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو اتنا آپ اپنے لئے پوزیٹیو انرجی کو منفیسٹ کریں گے اور پھر آٹومیٹکلی جب آپ کرتے ہی چلے جائیں گے سائیکل سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ کی طرف کھانے پینے کو رہنے کو چھتی سمم چیزیں نعمتیں بہت سی بھی ہیں آپ کو کس گھر میں کس گھرانے میں کہاں سے وابستہ کر کے کن نعمتوں کے ساتھ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے سانس لے رہے ہیں بصیرت سماعت دیکھنا نظر سب چیزیں یہ سب بھی نعمتوں کا حصہ ہے تو اس کا شکران ادا کیجئے اور خوش رہیے سو آج کی افرمیشن میں الحمدللہ ام بلیس اپنا بہت خیال رکھے گا با بائی